ہلو ایویون آج ہے انیس جون اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اشوک لیلینڈ کے بارے میں دیکھیں شہر پچھلے کافی جنوں سے کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ہلکی سے گراوٹ لیکن بہت زیادہ گراوٹ وہ اب ہو چکی ہے ایٹی ٹو روپی سے قریب یہ شہر پہنچ چکا ہے آج بھی ہلکی سے گراوٹ اس میں دیکھنے کو ملی ہے اور پچھلے کافی مہینوں سے یہ گراوٹ چلی آ رہی ہے تو آخر خواہ اس میں کیا کرنا چاہیے گراوٹ میں کیا بیٹھے رہنا چاہیے شہر بیچ دینا چاہیے خریداری کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم اس وڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے وڈیوز ہیں جب کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اشوک لیلینڈ کی اگر میں بات کروں تو 82.90 روپیز کے اوپر شیئر کر رہا ہے آج بھی تقریباً ایک پرسنٹ کی گراوٹ ہے ایک ہفتے کی بات کریں پچھلے ایک ہفتے میں تو پچھلے ایک ہفتے میں سانت پرسنٹ سے بھی زیادہ کی گراوٹ آ چکے 89 روپیز سے گرتا ہوا نیچے آیا ہے ایک مہینے کی بات کریں تو اشوک لیلینڈ میں ایک مہینے میں آلے 1.72 پرسنٹ کی گراوٹ ہے اس بیچ 93 روپیز کے قریب کا ہائی بنا تھا اور آج لو بنا ہے 82 روپیز سے قریب ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں 39 پرسنٹ تک کی گراوٹ ہے اور 136 روپیز تک کا ہائی بھی یہ بنا چکا ہے اور 78 روپیز تک کا لو بھی بنا چکا ہے یہ تین سال کے اگر ہم بات کریں گے تو تین سال میں اشوک لیلینڈ 16 پرسنٹ تک ڈاؤن ہے اس بیچ 165 روپیز کے آس پاس کا اس نے ہائی بنایا تھا اور 75 روپیز قریب کا لو بنا ہے یہ تین سال میں یہ شہر 75 روپیز سے نیچے نہیں گیا ہے 74.75 روپیز کا لو بنا ہے اس سے نیچے پیچھلے تین سال میں یہ شہر نہیں گیا ہے اور ابھی یہ 82 روپیز کے قریب ٹریٹ کر رہا ہے پیچھلے دس سال کی ہم بات کریں تو پیچھلے دس سال میں اشوک لیلینڈ کے شہر میں آلماس 440 پرسنٹ کا گروہ تھا 11 روپیز تک کا لو بھی بنا چکا ہے 165 روپیز تک کا ہائی ہے دیکھیں لارج کیپ سٹوک ہے یہ 24321 کروڑ کے آس پاس کا اس کا مارکٹ کیپ ہے بی ایسی میں 11 لکھ کے اراؤنڈ کا وولیوم ٹرڈ ہے ایسی میں تقریباً پونے دو کروڑ کے آس پاس کا وولیوم ٹرڈ ہے دیکھیں اس بار کے جو نتیجے تھے وہ کافی بہتر نتیجے تھے ان کے دیفنیٹلی میں اس کو اچھے نتیجے ضرور مانوں گا اچھے نتیجے آئے تھے اگر ہم نیٹ سیل کی بات کریں تو مارچ دوزہ اٹھا میں 8,650 کروڑ کے آس پاس کا نیٹ سیل ہوا دیسمبر دوزہ اٹھا میں بہت ہی بھینکر گراؤٹ آئی تھی 6,250 کروڑ میں وہ سیمٹ کے رہ گیا تھا لیکن مارچ دوزہ انہیس میں 8,322 کروڑ کے آس پاس کا نیٹ سیل رہا ملک 39% تک کا گروہ ہے اگر ہم بات کریں نیٹ پروفٹ کی نیٹ پروفٹ مارچ دوزہ اٹھا میں 740 کروڑ کے آس پاس کا تار دیسمبر دوزہ اٹھا میں آلماس آدھا ہو گیا آئی ہے 380 کروڑ میں سیمٹ کے رہ گیا اور اس بار جو نتیجہ آئے ہیں وہ تقریباً اچھے ہیں 650 کروڑ کے آس پاس کے نیٹ پروفٹ ان کا دیکھنے کو مل رہا ہے 71% کا گروہ ہے اگر پچھلے کورٹر سے کمپیر کریں گے لیکن پچھلے سال سے کمپیر کریں گے تب دیفنیٹلی اس میں گراؤٹ تو دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم پروفٹ مارجن کے بات کریں تو مارچ دوزہ اٹھا میں 12.82 کا پروفٹ مارجن تھا دیسمبر دوزہ اٹھا میں 10.26 کا رہا مارچ دوزہ اٹھا میں 11.14% کا پروفٹ مارجن رہا شہر ہولڈنگ کے بات کریں گے تو ایف آئیس کے پاس 19.06% کی ہولڈنگ ہے دیکھیں ایف آئیس نے یہاں پر اپنی ہولڈنگ کم کی ہے میوچو فرن کے پاس 5.49% کی ہولڈنگ ہے 1.69% کی ہولڈنگ ہے non-institutional investors کے پاس 19.74% کی ہولڈنگ ہے ادھر ڈی آز کے پاس 54.02% کی ہولڈنگ ہے دیکھیں پرموٹرز کے دوارہ شہر گروی نہیں 24 mutual fund schemes اس میں انویسٹڈ ہے 396 FI جن کی ہولڈنگ 19.06% ہے پرموٹرز with ہائیس ہولڈنگ ہندو جا آٹومٹیو جن کے پاس 34.73% کی ہولڈنگ ہے ہائیس ہولڈنگ میں Reliance Capital Trusty Core Limited ہے جن کے پاس 1.98% کی ہولڈنگ ہے اور individual investor ہولڈنگ 13.18 کی ہے ڈیوڈنگ definitely انہوں نے اس بار ڈیوڈنگ بھی بڑھایا ہے جو ڈیوڈنگ پہلے 225% کا ہوا کرتا تھا اب وہ 310% کا ہو چکا ہے مطلب پرشنگ آپ کو یہاں پر 3.10% مل رہے ہیں دیکھیں ان کے جو نتیجہ ہیں وہ کافی اچھے تھے اچھے تھے اور تو اور جو ڈیوڈنگ بھی ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پر بڑھایا ہے ڈیوڈنگ بھی انہوں نے بڑھایا ہوا ہے لیکن ہائے فیلال Ashok Leyland کی بات تو ایک نئی update نکل کر آئی ہے اور یہ آج ہی کی update ہے اس کے according Ashok Leyland to close پنت نگر plan for 6 days to to adjust the production تو دیکھئے جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ سیلز میں گھرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی لئے سیلز میں دیکھو زیادہ production کرنے سے better ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پنت نگر کا جو plant ہے اس کو 6 دن کے لیے بند کر دیا جائے یہاں پر ہے کی ہندو جا آٹومی فرم it will close پنت نگر plant for 6 days June 24 to adjust production according to the demand تو جتنی demand ہے اتنی ہی یہ supply کریں گے جتنی demand ہوگی گاڑیوں کی اتنا ہی یہ پر production کریں گے پنت نگر plant is an integrated axle machine and assembly facility of the company پنت days from 24 June 24 June سے بند ہو جا گا وہ 6 دن کے لئے بند رہے گا ان کا plant as part of the company strategy to align with the production and the sales requirement production or sales requirement is match کر نے کے لئے ان جو plant ہے 6 دن کے لئے بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے اب کتنے دن بند رہے گا دیکھئے will remain close from June 24 June 24 to 29 June تک یہ بند رہے گا اور یہ انہوں نے بتایا ہے جیسے دیکھیں کہ کمپنی سٹوٹر ویہیکل سل including export had declined 4% 4% تک ان کے جو کمپنی کے جو مطلب سل تھے ویہیکل سل تھا اور جس میں ایکسپورٹ بھی شامل ہے وہ 4% تک گرا ہے پچھلے سال می میں 13,660 کے آس پاس کا ان کا جو سل ہوا تھا وہ 13,172 کے قریب پہنچ چکا ہے دیفنی 4% کی گرا وٹ ہے اور تو اور کمپنی کے its total medium and heavy commercial سل drop 14% تو یہ بھی دکت کے بعد ضرور ہے کہ medium and heavy commercial vehicles ہے اس میں 14% کی گرا وٹ ہے جو پہلے 10,421 unit sell ہوئے تھے پچھلے سال اس منتھ میں وہ 8,946 units کے قریب یہاں پر sells ہے اور لیکن ہالکی light commercial vehicles میں تھوڑا سا growth دیکھنے کو ملا ہے light commercial vehicle میں اور اچھا growth جو پچھلے 3,238 unit 3,238 units جو پہلے ہو پچھلے سال تھا وہ 4,226 units ہو چکا ہے تو increase ہوا ہے light commercial vehicle میں جب کی medium and heavy commercial vehicle میں 14% کا growth ہے اور اگر company کے ہم بات کریں تو Indian has begun pass or slums and total sales commercial vehicle were drop 4,10% units لیکھیں ابھی حال فلا بس وہی ہے کہ جتنے بھی Indian automobile companies ہیں ان سب میں بہت بہنکر طریقے سے گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ sales جو ہے وہ اتنی ہو نہیں پا رہی ہے اور تو اور جو norms change ہو رہے ہیں وہ بھی چینل پہلی بار تو پھلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بڑی بیت لئی ترجوی ڈیو